ڈراما سیریل بے رنگ میں شہیار جیسے ہی سنتا ہے ایمل ہسپیٹل میں ہے اور وہ امید سے ہے تو شہیار فوراں ہسپیٹل جانے کی کہتا ہے سب ناٹک سمجھ رہے تھے شہیار کو فاہرہ نے روک لیا ورنہ یہ خود ہسپیٹل لے کر جاتا اور خوشی کی خبر ملتی اب کسوروار اپنی ممی کو ہی سمجھے گا شہیار ایمل کے پاس یہاں آتا اور مافی مانگنے کی کوشش کہتا مجھے ممی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا ایمل پوچھتی کیا آپ نے شادی کر لی تو شہیار کہتا شادی تو کر لی لیکن ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا آئیمہ کو چھوڑ دوں گا یوں شہیار ایمل کو گھر لیا تھا اور ایمل کے کمرے میں رہتا تو آئیمہ ان کے پاس آتی تمہیں شرم نہیں آتی یہاں کیا کر رہے ہو شہیار اسے جواب میں کہتا مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے یہ میری بیوی ہے آئیمہ کہتی تو میں بھی بیوی ہوں مجھے دولن بنا چھوڑ کر آ گئے آئیمہ نے اس با شادی تو کر لی لیکن شوہر نہیں ملا آئیمہ بہت روئے گی اپنی ماں سے کہے گی میں آپ کو کہتی تھی شہیار سے شادی کرنا ٹھیک نہیں تو دردانہ کہتی تم ٹینشن مات لو ایمل اب خوشی نہیں دے گی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے شہیار کو لگے گا ایمل اس سے بدرہ لے رہی ہے یوں شہیار تمہارا ہو جائے گا اور تم پر اپنی جان چھڑکے گا ان ماں بیٹی کی ساری چالے ناکام ہو جائیں گی اور شہیار آئیمہ سے شادی کرنا بھی نہیں چ چاہتا تھا اور اسے طلاق دے دے گا فاہرہ نے اپنے بیٹے کا ہی گھر اجار دیا اسے اب اپنے کیے گئے فیصلوں پر پشتاوا ہوگا میری بہن ہی میرے حلاف نکلی آئیمہ اب حکم جمانے کی کوشش کرے گی جو اس کا خواب تھا لیکن پورا نہیں ہوگا فاہرہ کو سموئی تو کال کی قیست میں ہی آ گئی جب حق مہر میں ایک کروڑ کی فرمائش کی گئی حکم جمانے کے چکروں میں اس گھر سے بھی نکلیں گی اور دردانہ اپنے ساتھ اپنے بی بیٹی کو بھی بیگار کر دے گی ویسے ایمل نے اینی کے ساتھ جو برا کیا اس کی سزاہ اسے مل گئی اپنی قیمتی رائے کا ازہار ضرور کیجئے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ